بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام انسائر دنیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غریب ملک میں جو سیاست ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے یا ملک کی بہتری کے لیے ہوتی ہے لیکن کچھ ماہ سے جو ہم سیاست پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نہ وہ عوام کے لیے ہے نہ ملک کی بہتری کے لیے ہے ملک میں دن بدن معیشت کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کی صورتحال عوام کے سامنے ہیں لیکن سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ بار کرتے جا رہے ہیں اور حال یہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت وفاق میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں اور آخر کار انہوں نے جو جنرل الیکشنز کے بات کرتے ہیں اور اسیمبلیاں تحلیل ہونے کی بات کرتے ہیں جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے کی پی کے اور پنجاب کی بات ہوتی ہے اور پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ پہلے پنجاب کی اسیمبلی تحلیل ہوگی اس کے بعد کی پی کی اسیمبلی تحلیل ہوگی لیکن چونکہ پنجاب میں جس کی حکومت ہے وہی بڑا صوبہ اور اسی کا زور زادہ تو ہوا کچ کچھ یوں کہ نون نیک نے اپنی سیاست کے لیے اور گورنر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں پھر عدالت اس حکوم کو قرار دیتی ہے اور اس کے بعد پھر سے یہ اپنی حیثیت پہ پرویز الائی صاحب قائم رہتے ہیں لیکن آگے کچھ سلسلہ کچھ یوں ہے کہ اب ان کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور جو سیاسی دھندھ ہیں اب کس طرح منظر سامنے کے لیے روتا ہے وہ ابھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا عمران خان کی سیاست بھی اپنی جگہ ایک عجیب کروٹ لے رہی ہے کیونکہ کبھی ان کے بیانات کسی بات کے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ مخالفت میں چلے جاتے ہیں کبھی وہ کہتے تھے کہ ادائداروں کو سیاست میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس وقت ان کی یا ان کے جماعت کے اور لوگوں کے بیانات سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کھل کے اس بات کی حامی ہیں کہ کسی طرح ادارہ ان کے معاملات میں بولے اور ملک کے معاملات کو سبھا لے کیا یہ بھی اب سبھا لے معیشت کو اور ملک کے معاملات کو کیا آپ ادارے سنبھا لیں گے ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے آج ہم پرگرام میں پرگرام میں کچھ مہمانوں کو مدود کر رہیں گے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محترمہ مصرد نیازی صاحب آپ کا تعلق پی بس پارٹی سے اور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے شرف قریشی صاحب تحریک انصاف سے مصرد آپ کی طرف سے آتے ہیں مصرد کیا سمجھتی ہیں اس وقت جو معاملات ہیں ملک کے اور خاص طور پر پنجاب کی سیاست کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے جا ر کیا پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکیں گے سلام بہت شکریہ دیکھیں بات دن اصل یہ کہ یہ تو آئینی طور پر ضرورت تھا اگر اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب فرسٹ اٹیمٹمنگ حاصل کر لیتے تو بہت اچھی بات تھی لیکن میرے خیال میں انہیں یقین تھا کہ میں اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکوں گا کاف لیگ بھی جانتی تھی اور پی ٹی آئی کے دوست بھی جانتے تھے یہ بہت خوبی انہیں علم تھا کہ جو انا یہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے دیکھیں کوئی انہونی بات نہیں تھی اعتماد کا ووٹ اگر لے لیتے تو کوئی اس میں مہگتی مزائکہ خیص بات نہیں تھی اور دوسری بات یہ کہ ان کے اقدام سے ان کے اپنے جو رکنے پارلیمنٹ ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسیملیاں تحلیل ہوں کاف لیگ والے بھی نہیں چاہتے دیکھیں ایک میں سمجھتی ہوں کہ جو سسٹم ہے اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا چاہیے چاہے وہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو سسٹمیٹک ویسے چلیں اور ٹائم پیریٹ پورا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز سیاستدانوں کے لیے عوام کے پاس ایک بڑا اچھا میسیج ہے اور خان صاحبی تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کریں کہ سب کچھ گورنمنٹ نہیں ہوتی اپوزیشن میں بھی بیٹ کر آپ پاکستان بیپس پارٹی کی ایک تاریخ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگی سنہ کہ شہید محترمہ بن عزیر بوٹو صاحبہ اور ہم لوگ چودہ ممران پارلیمنٹ پر ہم اپوزیشن میں بیٹھے دیں کی ریزن یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ جی آپ کہیں کہ اقتدار میں ہے تو سب کچھ بہتہ ہے ملک بھی اچھا ہے سب سب اچھا ہے جب پی ٹی آئی اقتدار میں ہے اور اگر پی ٹی آئی جو ہے نا اپوزیشن میں آ گئی ہے یا آ سکتی ہے تو لیکن مسرد یہ طبیعت کو گرہ نہ پہنچے ایک بات یہاں ضروری ہے ایک وہ جو بارہ بجے عدالت کھلنے کے بات ہوتی تھی وہ الزام اپنی جگہ اور وہ باتیں جو اس کے اوپر بعد بیانیاں کھڑا ہوا کہ ہماری لئے عدالتیں بارہ بجے بھی کھل جاتی ہیں وہ ایک فیصلہ ایک مخالفت میں گیا پی ٹی آئی کے باقی تو ابھی آٹھ ماہ سے ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں زیادہ تر فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت کہ کیا پی ڈی ایم اپنی جو سٹرائجڈی بناتی ہے اس پر بڑی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کہا رہی کہ ان کو قانونی باتوں کا نہیں پتا اور وہ پھر ایسی باتیں کرتی ہے کہ ان کے خلاف ہی کیس جا رہے ہیں اس وقت کیا یہ نہیں پتا کہ گورنر کے جو اقدام ہے وہ غلط سمت میں جائے گا اور اگر کوٹ میں چیلنج ہو گیا تو یقینا یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے تو کیا مقصد صرف طول پکڑوانا تھا اس معاملے کو کہ جتنا طویل ہوگا اتنا معاملہ اچھا ہے دیکھیں سلام معدلہ صلی ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا عدالت کے فیصلے زیادہ تر ان کی حق میں ہیں معدلہ صلی ہے کہ اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے اور یہ الفاظ خان صاحب کے بھی ہوا کرتے تھے کہ ادارے خود مختار ہوں کسی چیز کے اندر انٹرفیر نہیں ہونی چاہیے لیکن اب آپ خود سوچتی ہے خان صاحب تو چیختی کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ادارے آئیں اور میرا ساتھ دیں اور اگر یہ اداروں نے میرا ساتھ نہیں دیا ان کے خلاف خان صاحب کا بیانیاں کیا ہے بات جلد بازی کی نہیں ہے خان صاحب کی پوری یعنی کی کوئی لیڈرشپ سے سلسلہ چلتا ہے خان صاحب یو ٹرن لینے کے ماسٹر مائنڈ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن جو لیتا ہے وہ بہت بڑا جنرل لیڈر ہوتا ہے تو میں سمجھتی کیونکہ انہیں یو ٹرن نہیں لینے چاہیے انہیں وہ سوچنا چاہیے جو ملک کے حق میں بہتر ہے دیکھیں سنہ روز روز الیکشن کیا ملک کے اندر استحقام لائیں گے کیا یہ فری آف کاؤسٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں اگر اتنا ہے خان صاحب کو شوق تو اتنا ٹائم پیریڈ نہیں ہے یہی گورنمنٹ سنہ خان صاحب کی ہوتی خان صاحب کی ہوتی تو کہتے ہیں پانچ سال پوری دینے چاہیے اور ابھی بھی کوئی اتنا ٹائم تو نہیں رہتا نا تو آگست میں تو آٹومیٹکلی ٹائم پیرا پورا ہو جائے گا اور آکٹوبر کے اندر الیکشن لا مالہ سی بات ہوں گے خان صاحب کو کیا جلدی ہے خان صاحب کو شاید یا پوری قیادت کو یہ ایشو ہے کہ ان کی جو مقبولیت ہے عوام میں شاید وہ کچھ مہینوں کی ہے جبکہ سیاسی جماعتیں یہ نہیں سوچا کرتی سیاسی جماعتیں ملک کے اندر استحقام بھی لاتی ہیں اور عوام کے اندر ان کی جڑیں بہت طبیل ہوتی ہیں وہ چند مہینوں اور چند دنوں کی نہیں ہوا کرتی چلیں شریف جبار قریشی صاحب سے اس بات کا جواب لیتے ہیں شریف جبار قریشی صاحب پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں شریف صاحب پنجاب کی جو صورتحال ہے اس وقت پروی زلائی صاحب بہت تنقید ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اعتماد کا ووٹ لے ہی نہیں سکتے تھے تب ہی وہ ادم اعتماد کی تحریک سے بھاگے اور ادم اعتماد کی تحریک تو شاید ان کے حق میں جاتی لیکن اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے میں تو اس لیتی سے بھی بڑا بڑا ہستا ہوں کیلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جمعہ ہو کر پنجاب میں ان کا ایک وزیرالہ بنا تھا وہ آپ کے سامنے تھا وہ بھی ہمارے ووٹوں کو پر توڑ کے انہوں نے بنایا تھا جس کو سفرن کوٹ میں واپس کیا اور یہ یہاں تو یہ تماشا مچائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ پرویز الائی صاحب جو ہے وہ انہوں نے تو ٹیکنیکل چال چلی جس کے جس کو ٹیکنیکل اس پر استعمال کیا آپ نے اس کے لیے تاکہ وہ جو ہے اسمبلی نہ توڑ سکے ہیں اور وہ بڑ جائیں اور اس کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے ہیں تو یہ عوام کیلئے جو ٹائم گزارنے کے فیور میں اس میں نہیں ہے کہ یہ ان کا ٹائم جو گزرے گا وہ عوام کیلئے بیٹری کیلئے گزر رہا ہوگا کیونکہ ہر دن ہر دن جو گزر رہا ہے وہ ملکی معیشت پر تباہ کون اثرات چھوڑا ہے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں اور پاکستان جو ہے اس سے ڈیفالٹر ڈیفالٹ کی طرف بڑ گیا ہے تقریباً ڈیفالٹر پر ڈیفالٹر پوزشن میں پہنچ چکا ہے جو ان کے لوگوں کے معاملات ہیں وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئے اتنے سے دنوں میں انہوں نے دو وزیرہ خزانہ مرائے آپ کے سامنے ہے پوری قوم اس وقت جو ہے بیچینی اور اسطراب پر شکار ہے دنیا بھر میں کہیں بھی کھوی بھی آپ کو پر ادبار کرنے کو پیان نہیں رہا ہے اس کی لئے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے الیکشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ پاکستان میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جس کی صورت جو بھی الیکشن لڑ کر واپس آئے گا اور حکومت بنائے گا تو وہ ملک کے لئے فیورابیل ہوگا یا ایک مستحقیم گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس کے اوپر دنیا میں ٹرس قائم ہو سکے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ جو یہ لوگ کہتے ہیں ابھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے ہی تو یہ بات ہے ساری دنیا کے سامنے بات ہے کہ جو لوگ ساٹھ سال تک حکومتوں میں رہے وہ ساری جماعتیں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں جو تین سال حکومت میں رہے اور جس کی حکومت کے دوران مہنگائی کا جو معاملہ تھا جو چھ مہینے میں ہوا ہے اس سے زیادہ وہ کنٹرول تھا معیشت کنٹرول تھی پیسے جو ہے آپ کے پاس جو ہے ریزر موجود تھے آپ کے پاس چیزیں موجود تھیں آپ دنیا بر سے برابری کی بنیاد پر ڈیل کر رہے تھے لیکن اچانک کیا ہوا یہ چھ مہینے کے اندر جو ہے یہ سب تباہی پھر گئی ہے اور جو سارا معاملہ خراب ہو گیا اچھا 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 بارک ریشی صاحب آپ یہاں پہ ہیں تو میں آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال پوچھوں گی کہ عمران خان صاحب کے بہت سے بیانات میں تضاد ہمیں نظر آتا ہے پہلے اداروں کی بات کرتے تھے اور اداروں کا کہا جاتا تھا کہ وہ ہمارے معاملات میں بولتے ہیں اور جیسے آپی کے پارٹی کے صدر اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ نیب کے معاملات میں بھی انہوں نے بات کی اور پھر یہ بھی سامنے لے کے آئے کہ باجوہ صاحب نے آپ کا برپور ساتھ دیا اب آپ کے پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے بیانات سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے آئیں اور اس معاملے میں بات کریں اور تاریخ بھی کی جاتی ہے فواہ چودری کی طرف سے کہ بہت اچھا ایک نیا نیا راستہ میں نظر آیا ہے آرمی چیف کے کمانڈ بدلنے سے اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے کیا یہ تضاد نہیں ہے سارے معاملے میں دیکھیں جی آپ جو بھی یہ بات کرتا ہے نا کہ جو ہے وہ تضاد کا شکار ہو گئے ہیں اور معاملات ایسے ہو گئے پاکستان میں تمام معاملات ایک کمبینیشن کے صورت میں چلتے ہیں وہ جو ہماری ملک کی لائف لائن ہے اور ہماری جو ہے یہاں پہ ایجنسیز جو ہے ہمیشہ پوری ہے کہ اس کے ساتھ کھڑی رہی ہیں پاکستان کے ساتھ کر گئی ہے اور ہم بھی پاکستان کے ساتھ کریں امران خان صاحب کے سرمیان میں جو غلط کے ساتھ ہیں ہمیشہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ جو ہے معاملات کو ہم کントرل کرنے کی کوشش بھی کمتے رہے وجہ سے یہ نہیں تھی کہ ہمیں اپنی ذاتی طور پر جو ہے کوئی معاملات ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی اگر جو بھی ہوگا کیا یہ لوگ آج جو ہے اپنے اداروں سے مدد نہیں لیں گے جو law and order situation control کرنے کے لیے اداروں سے مدد نہیں لیں گے بہت سارے معاملات میں جن ذکہ پر ان کو ضرورت پڑھ رہی ہوگی انہیں وزیراعظم صاحب کو تو کیا یہ نہیں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ تو یہاں تو ایک ضرورت ہے ایک کمبینیشن ہے فوج کا اور سیویل اداروں کا جو مل کر جو ہے ملک کو چلاتا ہے اب اس کو اندر سے چیزیں نکال کے آپ مجھے بتائیں نا پورا شہر پورا ملک تباہ ہوا ہے آپ تو کراچی میں ہیں جہاں آپ کا آفیس ہے آپ کے سامنے بتائیں نا مجھے کیا ہوا ہوا ہے جہاں یہ میٹرو ٹی وی کا چینل ہے یہاں سامنے گراؤن میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے انہوں نے پورے شہر کو کھو دیا ہے ان کو ممبلیزیشن بنی چاہیے تھی پورا ٹریفک پورا جہاں میں یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ آپ سب کو نظر نہیں آ رہا چلی یہ سوال میں تھوڑی میں بھی بات پوری کرنے تھے جو ان کو ٹائم چاہیے وہ اپنے پیسے یہ جمع کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں یہ کوئی ملک کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں یہ کوئی انڈسٹریاں چلانے کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں یہ چھے مہینے کے اندر اندر سے تباہ ہوئے ہیں ایسی قیامت کیا آگئی تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں نے ساری چیزیں بند کر دی ہیں پورا پہیا رک گیا ہے اس وقت ملک کا اور یہ لوگ اس بات کی جہن کی مانسی بجا رہے ہیں کہ ہمیں آگے کی طرف دھگے لیں آگے کی طرف جانے میں تو اور مسئلہ ہو جائے گا اس وقت تو فوری ضرورت ہے ملک کے اندر کے اس وقت جو ہے الیکشن کا اناؤنس ہو اور یہاں پہ گورنمنٹ آئے جو الیکشن کو طریقے سے منیج کر کے لے کے جائے تاکہ دنیا آپ پر اضبار کر سکے اس کو دنیا آپ پر اضبار ہی نہیں کر رہے شیف جبار قریشی صاحب اب تو جو پی ڈی ایم نے کیا ہے اس سے تو معاملہ ویسے ہی طول پکڑ گیا ہے آپ تو وہ جو اسیملی توڑنے والی کاروائی تھی وہ تو ویسے ہی طول پکڑتی جا رہی ہے تو وہی معاملہ اکتوبر پہ جا کے ہی اٹکے گا دیکھیں ہم تو اس بات کو پہلے دن سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں جب سے ہم نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں پوری دنیا میں قبل از وقت الیکشن ہوتے ہیں اور وہ ملک کی ضرورت کی ضرورت ہے آپ ہماری مقبولیت کی کمی کا کہتے ہیں دو مہینے میں مقبولیت کمی ہو جائے گی آپ تو جب جب آپ نے حکومت ہو رہی تھی آپ تو اس کو کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب مقبول نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا پوری پورا پاکستان جو ہے سرکوں پہ نکل آیا اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے عمران صاحب کے حمایت میں لوگ نکل کر آگئے تو پھر کیا ہوا پھر آپ کی تو سارے جیئے چیزیں غلط ہو گئی الیکشن ہوئے تو ساری جگہوں سے عمران صاحب جیت گئے اگر آپ اتنے بڑے پاپولر ہیں اور آپ کو الیکشن سے کیا ڈر لگ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی صورتحال پوری عوام بھی جانتی ہے اور آپ لوگ خود جانتے ہیں سارے کے سارے اس کو ملکی صورتحال کیا بنی ہوئی ہے اس کا بیس حل طریقہ کا حل ہے کیا اس کا اس کا حل یہی ہے کہ آپ جو ہے ایک مضبوط گورنمنٹ یہاں قاہم کریں یہ جو ہے جو مانگتی بھی مانگنے والی گورنمنٹ جو بنا دی ہے آپ نے اس کو ندیزہ کیا نکلے گا ہمارے پورے شہروں کے اندر جو ہے بیروزگاری انداء کو پہنچ رہی ہے کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائیم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی کسی کے گنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ کہیں کہ کوئی بندہ بحفوظ نہیں رہا یہاں پہ لوگ لوٹ ماروں کا بزار گرم ہوا ہوا ہے کیا ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر ہے مسارت سے پوچھ لیتی ہوں میں مسارت مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہتے ہیں تمام جماعتیں ایک جماعت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور نئی مقابلہ کر سکتی ہیں الیکشن سے بھی بھاگ رہی ہیں اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں سنباد دراصل یہ ہے میں نہ مانوں والی بات ہے تو جو مرضی ہے میرا بھائی قریشی کہتا ہے اگر انہیں الیکشن کا بہت زیادہ شوق ہے بقول ان کے جی پجاب کی اسمبلی ہم پہلے توڑیں گے تو صبح سندھ کے اندر ان کے جو پارلیمنٹ پارلیمانی سیجر ہیں اور جتنے پارلیمنٹریانز ہیں وہ بھی اور کے پی کے اندر بھی ان سب کو بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ہیں ریزائن کر دیں ٹھیک ہے اور جب پنجاب میں ان کا دل چاہی رہا ہے تو چھے تارکتہ کہا ہے محضیز عدلیہ نے چھے تک تاکہ آپ جو ہے نا کانفیڈنس کا ووٹ لے لیں اس وقت تک اس سے پہلے آپ جو نا ساملیاں تحلیل نہیں کر سکتے نا تو چھے تارکتہ کوئی دور نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے نا پنجاب کے اپنا کے پی کے اندر ساملیز ڈیزالف کر دیں سن کے اندر جہاں ان کے ممبرانز ہیں وہاں سے ریزائن کر دیں تو شروعات کریں معاملہ تو پنجاب پہ ہی آگے کھڑا ہوتا ہے نا مسرد وہ تو کہتے ہیں پنجاب والا معاملہ ہلوگا پھر سارے پاکستان کو دیکھیں گے پہلے پنجاب کو دیکھتے ہیں انہوں نے اساملیاں کوئی نہیں تحلیل کرنے یہ صرف بلک میلر ہیں اور بلک میلنگ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ابھی دیکھ لی جگہ دو دن بعد کہیں گے کہ جی ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے یہ بھاگ رہے ہیں یہ فرار ہو گئے ہیں تو بھائی کوئی فرار نہیں ہوتا کوئی نہیں آپ لوگوں کا اتنا بڑا لیڈر ہے خان صاحب بٹو صاحب کے مقابلے کا لیڈر ہے شہید محترمہ بن ازیر بٹو کے مقابلے کا لیڈر ہے اس کے قریب سے ان کے کارکنوں کے برابرے میں کہتی ہوں مقابلے کا لیڈر نہیں ہے جو کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں کہ آپ نہ کہیں کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے بے روزگاری ہوگی فلانا دیکھیں یہ لیکچر دینا تو سب کو آتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جو ایک کروڑ نکریاں خان صاحب نے دی تھی یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کر ان لوگوں کو شاید ایک کروڑ نکریاں سے فارق کر دیا ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جرمنی کے اندر بھی بہت زیادہ بوران آیا امریکہ کے اندر آیا جاپان کے اندر آیا وہاں یہ واویلے نہیں بچائے دنیا کے سامنے جرمنیاں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب کچھ دیوالیہ پن کے نعرے ان کو ہی لگانے آتے ہیں اچھا انہیں نے مسرد مسرد پوائنٹ پہ آتے ہیں مسرد آپ اتنی اچھی باتیں کرتی ہیں سنہ سنہ گریڈ اس کی بات کرتے تھے یہی وزیر خارجہ ان کا ہوتا تھا کہتے تھے ہمارا کوئی فون نہیں اٹین کرتا اب دیکھیں ینگ سٹر آیا ہے وزیر خارجہ ہر ہر ملک کے وہ دورے کر رہے ہیں اور گورنمنٹ پر کوئی بوجھ نہیں وہ اپنے آن پاکٹ سے جو ہے نا وہ دورے کر رہے تھا تاکہ ملک کے لیے عوام کے لیے کوئی بوجھ نہ ہو اور اس نے کیا تو گریڈ لسٹے پاکستان وائیڈ لسٹ پہ آیا ہے ان کے دورے حکومت میں کیوں نہیں آیا یہ بات وہ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے میرے خالے ابھی سے آرڈٹ سامنے لیانا چاہیے ان کا کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پیسے سے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے متعدد دفعہ بیان آئے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کے پروگرام میں سنہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکی یہ ثابت کر دیں میرا بھائی بیٹھا ہے چلے قریشی صاحب ثابت کر دیں میں حلفیا کہتی ہوں کہ میں کم از کم جو میری بھائی سے چوبیس سال یہ کہتے ہیں نا میں ایٹی ایٹ سے سیاست میں ہوں میں سیاست چھوڑ دوں گی اور میں ان کو کہوں گی کہ ہاں میں صلوٹ پیش کرتی ہوں آپ کو چلی اشرف صاحب سے تو میں کوشن کر لوں گی پہلے آپ اس بات کا جواب دیتے ہیں جرمنی کو چھوڑ دیں جاپان کو چھوڑ دیں یہ کرانچی انیورسٹی کی بات کریں کراچی انیورسٹی روڈ جو ہے یہ انیورسٹی روڈ جو ہے ہمارا اس کے حوالے سے بات کریں کہ اس میں بھی غبان ہو رہا ہے یہ بھی جو ہے یہ اپنے پیسے پٹو ہو رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہ بس ایسے ہی کیا جا رہا ہے اس پر کیا کومنٹ کریں گی دیکھیں انیورسٹی روڈ بہترین انداز سے بنایا گیا تھا یہ پورے کراچی کو پتا ہے لیکن دیکھیں آپ کے سامنے جس قدر بارشی آئیں اس سے پہلے میرے خال میں اس حد تک نہیں آئیں گی جتنی بارشی ہو ابھی بھی اس کے باقاعدہ دوبارہ سے اس کو ری کارپٹ کیا جا رہا ہے اب یہ کہیں کہ کھوڑ دیا فلانا کر دیا یہ کھوڑ دیا تو ایک سو باسٹھ عرب روپے کیوں نہیں لگے کراچی پر جو گیانہ سو عرب کی بات کی تھی انہوں نے وہ کہاں گے ان کی تو گورنمنٹ تھی وہ کہاں گے کراچی سے ریونیو تو جورنیٹ کریں کراچی اور پاسم ریونیو تو جورنیٹ کر کے تھے اور جب بات کریں ان کے خان صاحب تو خود کہتے تھے جب پرائیم ملیسٹر تھے سوپس سندھ ہمارا میں ہی ہے یہ الفاظ پاکستان بھی بس پارٹی کہنے تھے یہ کسی اور کہنے تھے یہ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر کہتے اور یہ آن ریکورڈ ہیں بات یہ کوئی میں نہیں کہہ رہی ہوں کہیے میرے خالے اس بات کا بڑی طویل آنصر ہوگا اشرف جبار قریشی صاحب کی سپاس ہمارے پاس وقت ہے اس وقت چلیں اشرف جبار قریشی صاحب اس بات کا ذرا تفصیل سے جواب دے دیں کیا ایسے کوئی بات ہے آپ کہتے ہیں سندھ ہمارا نہیں ہے اور کام بھی نہیں کیا آپ نے سندھ میں پیسہ بھی نہیں لگایا صرف آپ کے جو لوگ تھے انہیں کو فنڈ ملا ہے اور کراچی پہ کوئی پیسہ نہیں لگایا گیا میں تو حیران ہوں اور بات سن کے بھی بڑا حیران ہوا رہا ہوں اور اس بات کو میری سمجھے اگر یہ پولٹیکل اس میں کام نائنٹین ایٹی ایٹ سے ہیں پولٹیکس میں اور تو پھر مجھے بڑا افسوس بھی ہے کہ آپ پلیس جو ہے اس بات سے سیاسی تاثب سے بالا تر ہو کے سوچیں کہ اگر ہم لوگ سیاستدان ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے جو ہے بس اس کو ڈیفائن کرنے پر لگ جائیں گے جو سامنے آگ ہوگے سامنے چیزیں ہو رہی ہوں گی اس مکھی کو بھی نکل لیں گے ہم سیاستدان ہیں ہم پریٹیکل سیاستدان ہیں میں بھی سٹریٹ کا سیاستدان ہوں اور میں نے بڑا بڑا یہاں پہ کام بھی کیا ہے چھے الیکشن میں لڑا چکا ہوں لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جو چیز سامنے میرے نہیں ہے نہیں میرے عوام کو جو ہے پین فول ہو رہی ہے ان کی علیہیں پین فول ہو رہی ہوگی اس پر بات کرنے میں حج تو کوئی نہیں ہے کیا ان کا لیڈر جو ہے اس بات کو منع کرے گا کہ آپ جو ہے پورے کراچی کے پریشانی یا پورے ملک کی پریشانی اگر کچھ بات ہو رہی ہے اور وہ کسی جگہ پہ موجود ہیں تو وہ ان کے سامنے لے کر رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ بس ہر بات کے لیے بس یہ اچھا ہی ہے اگر یونیورسٹی روڈ ٹوٹ کے دوبارہ منا رہے ہیں تو اچھا ہی ہے میں کہہ دوں اچھا ہی ہے میں کب منع کر رہا ہوں کوئی طریقہ تو ایڈاؤٹ کریا کرے نا پورے شہر کو تکلیف آپ کو پتا ہے آج وہ ناصری شاہ صاحب نے بولا پانچ سو سڑکے کراچی کی بن نہیں ہیں آپ مجھے بتائیے پانچ سو سڑکے کہ ہوای ٹیکسی ہم نے دیدی ہیں لوگ ہوای کارے دیدی ہیں پھر لوگ آفیزہ میں پرواز کرتے ہیں کرتے ہوئے جائیں گے لاغوں کے اندر آپ کو کوئی پلاننگ آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے دماغ کام نہیں کرتے آپ کو صرف ایک چیز نظر آتی ہے صرف میں نے اپنا آپ کو یہ نظر آتا کہ پیسہ کیسے نکلے گا تو اس کے نیزی نہیں ہے کراچی کے لوگ قربانیاں دیں گے عوام قربانی دیں گے روڈوں پر آ کر آپ سب پیچھے سڑکیں تباہ برباد کر دیں گے اور آپ کے پاس پلاننگ یہ نہیں ہوگی آپ کو بتائیں کہ آپ یہ سامنے یوٹن بنا رہے ہیں یہ یوٹن کے اور پورا وہاں سے لے کر ملیر کینٹ سے لے کر اور گروہ مندر تک انہوں نے جو ہے پوری سڑک کو توڑ دیا ہے اور چاروں طرف بیریل لگا کے اس کو سڑکوں کو بند کر دیا ہے ابھی میٹ کے لیے یہ میٹ جو ہو رہا ہے کراچی کے اندر اس کے لیے چاروں طرف اسٹیڈیم کو بند کر دیا ہے کراچی کے لوگ کہاں جائیں اگر آپ کے پاس عقل نئی نام کی کوئی چیز ہے تو آپ کو آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہیے آپ کے منسٹرز کہاں پر ہیں آپ کا وہ ایڈمیسٹریٹر کہاں گھوم رہا ہے اس کو نہیں نظر آ رہا کہ یہاں پہ روڈ پہ ٹریفک جام ہو رہا اگر میں یہ بات کروں تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں میں سیاست نہیں کر رہا میں آپ کو پریٹیکل بتا رہا ہوں جہاں تک بلاوال بٹو صاحب صاحب کا تعلق ہے وہ جہاں بھی گئے پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں میں ذاتی جیف سے گیا تو دنیا کے اندر یہ پوری سیاست پاکستان کی سیاست میں ایلیکیشن تو لگتے ہی ہیں تو آپ بھی اپنا جو ہے بتا دیں ان کو بتا دیں کہ آپ پرسنل جیف سے گئے جہاں پرسنل جیف سے گئے جہاں سرکاری خزانہ استعمال کیا ہے وہاں تو ظاہری بات ہے مینسٹر ہے وزیر خارجہ ہے پاکستان کی اپنی پالیسی کو لے کے جائیں گے ہم کم منع کر رہے ہیں ان کو اس بات کے لیے نہیں جائیں لیکن کرا پاکستان میں جو اب حادثات ہو رہے ہیں بم دماغے ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی تو کوئی قبول کرے گا یا نہیں کرے گا یا یہی کہتے رہیں گے کہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا تھا عمران خان صاحب تالوان کے ساتھ مل گئے تھے تو یہاں دماغے نہیں ہو رہے تھے اشتر جبار خریشی صاحب دو دفعہ آپ نے لاؤ این آرڈر کی سیٹیشن کی بات کی جب آپ کو پتا ہے کہ کیا پی کے پی میں کیوں حالات چل رہے ہیں جو وہاں پہ واقعات ہوئے کچھ دنوں میں اس کے باوجود بھی آپ ہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے اس وقت آپ کو نہیں لگتا کہ سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے الیکشنز ابھی ہوں گے تو اور زیادہ مسائل ہوں گے آپ کو ایسا نہیں لگتا نہیں مجھے ایسا اچھلی نہیں لگتا کہ پچھلی طور جو ہم نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت سے زیادہ ہاتھ ساتھ ہو رہے تھے انہی کے لوگ کی گورنمنٹ تھی انہی سے زیادہ دھواکے ہو رہے تھے جب ہم آئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آکے کنٹرول کیے چیزوں کو ہم نے معیشت کو کنٹرول کیا ہم نے اپنے جو ہے ٹیکس آئے اپنے جو ہے انڈسٹری کو بھال کیا ہمارے پاس بہت کم ٹائم نکلا تو سالے تین سال کے عرصے کے اندر ہم نے بہت کچھ کیا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں جو ہے اگر ٹائم ملتا تو اور ہم جو ہے زیادہ بہتری کی طرف جاتے کیونکہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے پیٹرو کی پرائزز ہم کم کریں گے ہم گی اور آٹے اور ٹیل کی قیمتیں کم کریں گے ہم یہاں پہ جو ہے ٹرانسپورٹ بہتر کریں گے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا یہ تو آپ کے سامنے یہ ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ کے سامنے یہ تو کہہ رہے تھے دو سو روپے کے اندر ہی رہے گا تو تین سو روپے کا نہیں ملتا آپ یہ مجھے بتائیں کہ آٹا اور آئی کا ایک سو پچیس روپے کلو آٹا بکھ رہا ہے کراچی کے اندر اور پاکستان میں میرے خال میں ایک سو بیس سو بیس روپے بکھ رہا ہے آٹا بکھ رہا ہے تو یہ کیا عمران خان صاحب نے لے کر آئے یہ کام کیا ہے آپ کو بتایا تو نہیں نہیں کہا جو چیز آپ کہہ کر آپ کو عمران خان صاحب کو ریپلیس کیا تھا وہ اس کے تو ٹیبل ڈوبل ٹیبل لوگوں پر چلے گئے ان چیزیں آپ کے پاس اس کا مددہ میں کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی آپ ایسی آگے بیٹھ گئے ان کو ریپلیس کرنے کے لیے تو آج ہم یہ کہتے ہیں شیف جبار قریشی صاحب کیوں آئے یہ لوگ اور کیا کیا انہوں نے اتنے مہینے میں حاصل میں ان کو جو ہے بڑا پرابلم ہو گیا تھا الیکشن کے لیے ان کے پاس پیسو کی کمی ہو گئی تھی ان کو پیسو کی تیاری کرنی تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آتا کیونکہ ترکیاتی بجر کے نام پر جو لوٹ مار ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر وہ آپ کے سامنے ہیں افتضاء ہو رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے پیٹرول پوری دنیا کے اندر جو پرائز اس وقت ہے اس کے 50% پر پہنچ چکا ہے اس کے پہنچتی بھی کچھ نہیں ہو رہا تو ہم کیا سمجھیں گے آپ کیا کرنے کے لیے آئے تھے بلکہ آپ بیڑا گھر کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں گے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا یود بھی بے وکوف ہے یہاں کے عوام بھی بے وکوف ہیں آپ بناتے رہیں گے سار سار سے بنا رہے تھے آپ مزید بناتے رہیں گے آپ الٹے سیدھے سکینڈل لے کر آئیں گے آپ کو کچھ اور ملا نہیں ہے لوگ زادی زندگی گھنگا لیں گے ان کے بیڈ روموں تک چلے جائیں گے ان کی ویڈیو لے کر آ جائیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے آپ نے بہت بڑا کانام انجام دے دیا آپ کیا کر کے لے کے کہہ رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے اس وقت یہاں پر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے وقت ہے یہ بھی تو کیانا ملک کے لیڈر ایک اتنے بڑے پارٹی کے رہنما ان کی بھی آمد آمد کا سلسلہ ہے تو یہ بھی تو ایک بڑا کام ہوئے پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کو تو پتہ ہے ایک اور بڑے بڑے لیڈر کے بھی آمد آمد اور یہ کراچی شہر جس میں یہاں تباہی پھیلی تھی پورے کراچی شہر کے اندر پھر جس سے پورا ملک متاثر ہوا تھا ان کی آمد آمد بھی سن رہے ہیں ہم تو یہاں پر تو کیا مطلب ہے کہ سب کو ادلاع کے یہاں پر کیا کروانا چاہتے ہیں اگر یہ سب کچھ صحیح ہو رہا تھا پہلے تو پھر ان لوگوں کو بند کیوں کیا تھا ان کو بیجا کیوں تھا یہ تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے پہلے ہی یہ معاملات ہو رہے ہیں جل رہے تھے ان کے بعد کیسز جو بنے تھے آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں میں تو ابھی کہنے والا ہوں اپنے لوگوں سے کہ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ نیب کے والے جو کیسز بنے تھے اس میں طریقہ انصاف کا کتنا عمل دکھلتا یہ تو پیوز والٹی نے نواز شریف نے پیوز والٹی کی خلاب بنایا یہ تو وہی کیسزوں کا کنڈینیشن ہے جس سے آج سارے کے سارے بری ہو رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا کیا قصورت آج کرنا بیچ کرنا جو آ کے کیا جو معاملات تو چلایا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حالات اس وقت شہر کے اندر ملک کے اندر ہو رہے ہیں ان کے ذمہ دار پہلے بھی یا اپنے بلو دی بیلٹ والی سیاست جو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سے ذکر کیا کیا سمجھتے ہیں کیوں ہوتا ہے یہ ہم کچھ دنوں بعد آڈیو لیگ ویڈیو لیگ اور ذاتی زندگی میں جانا اور یہ صرف ابھی نہیں آپ کی جب گرمنٹی تب بھی سوشل میڈیا پہ باقیتہ کمپینز چلائی جاتی تھی اور چاہے وہ صحافی طبقہ ہو سیاست دانوں ان کے خلاف بھی آتی نہیں تھی کیوں ہوتا ہے اس کی کیوں نہیں روکدام ہوتی لیکن بعد یہ ہے کہ آپ جو ووکے ہیں وہ بہت زوا کارتے بھی ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہو گیا ہے تو سارے بچے بچے کو پتا چل گیا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ کس نے جو ہے جہاز سے جو ہے تصویریں گرائیں دیں کس نے ہیلی کافٹر سے یہاں پھیہ کر دیں کس کی یہ وعنی سیاست تھی اس سیاست کی گندگی کون پھیلاتا تھا اس سیاست کے اندر یہ تو پیپس وارڈی والوں سے بھی پوچھ لینا ہے کہ کیا ہوتا تھا ہم سے بولوانا ضروری ہے کیا ان سب کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے پہلے کس طرح لوگوں کے بیڈ روموں میں گستے رہے ہیں یہ آپ کو سوشل میڈیا ہو گیا ہے اب تو آپ کی میری آواز پکڑے گا کوئی اور آواز لے گا اس کو جو ہے میچ کرے گا اور وہ آٹومیٹک لے آپ کو پتا ہے کہ ایسی وہ چیزیں آگئی ہیں کہ وہ سب کو بناتا چلا جائے گا پھر آپ تردیدے کرتی رہے ہیں پھر اس کو جو ہے ایف آئی آئے رہے کٹوا دیں پھر ایف آئی آئے کو بلالیں یہ تو کرتے نہیں لیکن لوگ تو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں تو کچھ سچ اور جھوٹ کا تو تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے لیکن یہ گھڑیاں 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 سیفٹی کے لیے آڈیو ٹیپ ہوتی ہیں یہ ویڈیوز بنای جاتی ہیں وہ کیا موقف تھا لیکن وہ یہ موقف یہ تھا کہ جب ہمارے کوئی ڈیلیگیشنز آتے ہیں سیکیورٹی پائنٹ ریویو سے مختلف جگہوں سے اگر پرائی میسٹر ہاؤس ہے تو کچھ جگہوں کے کیمرے آپ کے گھر میں بھی لگے ہوتے ہیں میرے گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں اسٹیٹ و روڈوں پہ بھی کیا کر رہا ہوں میں یا میں اپنے واتھروم میں کیا کر رہا ہوں اور اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ لے کر آئے ہیں تو یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو بالکل اس کو کیا کہ سکیں گے آپ تو اس بات کو تو وہنہوں نے بات جو کی تھی امان خان صاحب نے بالکل صحیح کی تھی کہ سیکیورٹی پوائنٹ و وی سے جو ہے چیزوں کو کچھ چیزوں کو رکھنا ضروری ہے لیکن بیٹروم میں کچھنا تو ضروری نہیں ہے چلے مسرح نیازی صاحب آپ سے کچھ سوال نہیں پوچھتی ہوں جواب دینا چاہیں گی کچھ شباب جبار قریشی صاحب کی باتوں کا اصل میں قریشی میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ان کے موں سے جو کچھ بھی محنہ سنیا اس پہ جتنے بھی لطیفے سنائے انہوں نے جتنے بھی لطیفے سنائے اس پہ اسنے کے لاوہ ان کے موں سے عدد استحقام اور جو ہے ریوینیو اور اس طرح کی باتیں جو ہے نا عجیب سی لگتی ہیں عجیب سی لگتی ہیں کہ ان کے پرائیم نیسٹر اور پاکستان تھے خان صاحب تو ان کے پاس ایک بنی گالا کے روڈ بنانے کے پیسے نہیں تھے جس سے انہوں نے گھڑی پیچھ کر وہ روڈ بنانے اور یہ باتیں کرتے ہیں ملک کے اندر جو ہے نا روڈ بنانے کی اور ملک کے اندر لوگوں کو سہولتیں دینے کی تب مجھے نہیں لگتا یہ کسی قسم کہ یہ کوئی حق تو بات کر رہے جو لوجکلی ہو اب اس میں کونسی لوجک ہے کہ جی اگر پانچ سو روڈ بنا رہے ہیں یا ہزار روڈ بنا رہے ہیں تو بھائی روڈ آپ کے بن رہے ہیں تو بھی آپ تکلی کے عام ٹیکی بن کیوں رہے ہیں اور اگر خراب ہے تو بھی آپ کو تکلی آپ چاہتے کہ آئیں آپ چاہتے ہیں صرف الیکشن تو میرے بھائی الیکشن ضرور ہوں گے وقت پر ہوں گے آپ اپنی سیاری کریں نہ صرف گالنے دینے کی سیاری کریں نہ الیکشن لگانے کی سیاری کریں آپ ابھی کہہ جب پلانے کی سیاست پاکستان پیپس پارٹی کے حوالے سے میں کہتی ہوں یہ گندی سیاست پاکستان پیپس پارٹی نے کبھی نہیں کی ہے جتنی غلی سیاست جتنی بھی غلی سیاست ہوئی ہے وہ میں سمجھتی ہوں اس کو ہر طہن سے بجائے ڈیفینڈ کرنے کے اس کو غلط کو غلط کہنا چاہیے کیونکہ کسی کی پگڑیاں اچھالنا کسی کی ذاتیات میں گسنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے سیاست نام عبادت کا اس کو غلازت میں دھکیلنے والی کون سی پارٹیز وہ سب کو پتا ہے اب بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھیں فلام بیٹھیں دیکھیں ایک ساتھ بیٹھنے کی بات ہے تو خان صاحب کو ایم کیوں نے اے پور سے باہر میں آنے دیا تک کیا غلی زبان استعمال کی گئی تھی وہ ہم پڑھ کر بھی شروندہ ہوتے تھے تو آپ نے بھی تو انہیں گلے لگا یا یہ باتیں مت کہیں کہ کون کس کے ساتھ بیٹھا ہوئے کون کس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوئے سیاست کے اندر سب کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور کوئی ہم موضی کی طرح نہیں بیٹھے ہوئے نا موضی اور کہتے تھے ان سے میں ہاتھ ملانا بس نہیں کرتا ہوں چلی مسرد نیازی صاحبہ ہم کہتے اگر ہماری گورنمنٹ ہے تو آپ آئیے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھ پیسلے ہوتے پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے ہم آپ کو بیلکم کہیں گے ہم آپ کی طرح بھاگتے نہیں اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے ہاتھ کی ملائیں گے ملک کے لیے امام کے لیے اگر ہمیں آپ کے شکریہ اشرف جبار قدیشی صاحب ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے کراچی میں بائیس اگز کے بعد بہت کچھ بدلا تھا یہ الگ سیاست کا موڑ ہے ایک چھوٹے سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر کیا چھوٹے